آج ہم یوری ایکزنڈرو ویچ بیزمی نوو سے بات کرتے ہیں یوری 1949 میں ماسکو کے پاس پیدا ہوئے وہ ایک اچھ سوویت فوجی افسر کے بیٹھے تھے وہ ایک بہت اچھ ترکے سکول میں پڑھے اور بھارتی بھاشاؤں اور بھارتی سنسکریتی میں مہارت حاصل کی اس کے بعد وہ نوازتی میں کاریرت رہے جو کہ سوویت روس کی خبر ایجنسی تھی اور روس کی گپچر ایجنسی KGB کا بھاگ تھی وہ 1970 میں اپنی جان کا خطرہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کر پچھمی دیشوں میں چلے گئے کیونکہ وہ سوویت پرنالی سے پوری طرح کھن ہو چکے تھے آج کے دن وہ سوویت پروپیگنڈا جھوٹا پرچار دش پرچار کٹل پرچار جھوٹا اور بھارتی پھیلانے والا پرچار اور پروپیگنڈا کے بھارے میں مہاپنڈت ہیں ایڈیالوجیکل سرورشن یا کسی دیش کی سدھانتک وچار دھارہ کا نشتی کرن ایک کھلم کھلا طریقہ ہے جس کے جریعے کسی بھی دیش کی جاتی کی دھرم کی سدھانت وچار دھارہ اور ویوستہ کا ناش کر کے دوسرے دیش کی وچار دھارہ اور ویوستہ ستھاپت کی جاتی ہے یہ آپ کھلے آنکھ دیکھ سکتے ہیں آپ کو صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور کان ساف کرنے ہیں یہ کوئی گپت کاروائی نہیں ہے اور اس کا گپچر ہونے سے کوئی رشتہ نہیں ہے گپچر کاروائی یا جاسوسی کے بارے میں لوگ بہت مرچ مسالہ لگا کر سوچتے ہیں ہالی ووڈ والے جینز بانڈ کی مووی یا چلچتر بنا کر بہت سا پیسہ اٹھتے ہیں اصلیت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سوویت روس کی جاسوسی ایجنسی کے جی بھی کا جیز تر کام جاسوسی کا نہیں ہے پر دوسرے دیشوں کی ستہ ویوستہ کو نشٹ کر یا پریورتیت کرنے کا ہے کیول پندرہ پرتیشت سمیں یا پیسہ جاسوسی میں لگتا ہے باقی پچاسی پرتیشت ایک کوٹ نیتک چال سے دھیرے سے چکے سے سالوں سال کی محنت سے اٹھا پٹک کر کے لوگوں کا برین واش کر کے ان کا من اور وچار دھارہ بدل کے دیش کی ویوستہ کو نشٹ یا مول بھوت روپ سے پریورتیت کرنے کا ہے جیسے ہم ہر امریکن کا دماغ بدل کر ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ سچائی کو سمجھ یا بوجھ ہی نہ پائیں اور چاہے آپ ان کے سامنے سب سچائی کھول کر رکھ دیں تو بھی وہ اس کو پہچان نہ پائیں اور اپنی اپنے پریوار کی اپنے جاتی اور دھرم کی اور اپنے دیش کی لکشہ نہ کر پائیں یہ ہے ایک بہت بڑا برین واشنگ یا پاگل یا ستھائی مرخ بنانے کا سیدھا طریقہ ہے یہ بہت چطرائی سے دھیرے دھیرے کرنا ہوتا ہے تاکہ دیش کی جنتہ کو اس کا بالکل بھی یہ آباس نہ ہو اس طریقے کے چار چرن یا بھاگ ہیں پہلا چرن دی مورلائزیشن یا سوابیمان اور منوبل کو نشٹ کرنے کا ہوتا ہے اس سے جنتہ کو نیرساہیت کیا جاتا ہے اس میں پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں کیونکہ ایک پوری پیڑھی کا منوبل اور سوابیمان نشٹ کرنا پڑتا ہے ایک پوری پیڑھی کے ودیارتیوں کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ تمہارا دیش کی ویوستہ سڑی گلی ہے اور ویدیشیوں کی یعنی کہ ہماری بہت اچھی ہے اس سے آپ اپنے دشمن کے نویوکوں کی وچاردھارہ پر قبضہ کر لیتے ہیں جیسے کہ مارکسس، لیننسٹ یا کومنسٹ وچاردھارہ کو تین پیڑھیوں کے دماغ میں ہم بھر رہے ہیں جس سے وہ ہمارے ہی انسار سوچنے لگیں اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے اور اپنے دش کی مول بھوت وچاردھارہ اور دشبکتی کو چھوڑ کر ہمارے چنگل میں آ کے فس جاتے ہیں ہمارا بہت سا جاسوسی کا کام پہلے ان لوگوں کی جانکاری لینے یا اکٹھا کرنے میں لگتا ہے جن کو استعمال کر کے ہم اس دش کے بچوں کی اپنی وچاردھارہ نشت کر ہماری وچاردھارہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس میں پرکاشک سمپادک پترکار ایکٹر ادھیاپک راجنیٹیک ساشتر کے پروفیسر سنسر سدس ویہ پارک سنگٹھو کے پروکتہ اتیادی ان سب لوگوں کا ہم استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم دو بھاگوں میں باڑھتے ہیں ایک تو وہ جو سوویت وچاردھارہ یا کومنیس وچاردھارہ کو بڑھاوا دیں گے ہم ان کو مہتر پورن پدوں پر بیٹھاتے ہیں تاکہ وہ میڈیا اور لوگ سنچار کے جردیے لوگوں کو ہماری وچاردھارہ میں بہکائیں اور جو ہمارے خلاف ہیں انہیں ہم نشت کرتے ہیں ان کے چریتر پر لانچن لگا کر افائیں فیلا کر یا ان کی حتیہ کر کر یا درگھٹنا میں ان کی موت ہو جاتی ہے جیسا کہ دکشن ویتنام کے ایک چھوٹے سے شہر میں کئی ہزار ناغرے ایک ہی رات کو قدل کر دیا گئے جب وہ شہر ویڈ کانگ کومنیسٹوں نے صرف دو دن کے لئے کبجہ کیا تھا سی آئی اے کو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کومنیسٹوں کو کیسے بدا چلا کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے اور جس کو مارنا ہے وہ کس گھر میں رہتا ہے انہیں یہ کیسے صرف چار گھنٹے میں گرفتار کر کے اگوا کر کے ہزاروں لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کر شہر سے باہر نکال کے مار ڈالا گیا یہ تو بہت سرل ہے کبجہ کرنے سے بہت پہلے ان کے جاسوسوں نے اور ایجنٹوں نے لسٹ بنا کر تیار کر رکھی تھی تاکہ موقع ملتے ہی ان سب کا قتل کر دے کیونکہ وہ کمیونیسٹوں سے دیش کی رکشہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے خلاف بول رہے تھے ایسے ایجنٹ نائی اور ٹیکسی چلانے والے تھے یہی ہنوئی کے سوویت دوتاواز میں ہم سب کر رہے تھے اور یہی میں نئی دلی کے دوتاواز میں کر رہا تھا میں دیکھ کر بھچکا رہ گیا کہ وہ لوگ جو سوویت روس کے حق میں لکھ رہے ہیں اور جو میرے مطر تھے ان کے بھی نام بھی اس لسٹ میں تھے جنہیں کی قتل کیا جانا ہے ہاں سوویت روس کے حمایتی بھی قدل کی لسٹ میں تھے وہ سوویت روس کی یاترہ بھی کر چکے تھے اور اس کے حق میں بھی لکھ رہے تھے پر کجی بھی نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جب بھارت میں کومنیس کرانتے آئے گی یا ستہ پریورتن کی اٹھا پٹک ہوگی تو ان سب کی ہتھیا کرنی ہوگی ایسا کیوں کیونکہ انہیں بہت زیادہ جانکاری ہے ایسا اس لیے کیونکہ جو ہمارے مورک پٹو ہیں یا جو کومنیس وچار دھارہ کو سچ مانے بیٹھے ہیں اور اسے بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں جب کومنیسٹوں کا راج آئے گا اور انہیں سچائی کا پتہ چلے گا اور ان کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اس لیے کجی پی کے پردھاپکوں کا اصول ہے کہ کسی دیش کے کومنیسٹوں پر کبھی بھی کبھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے علق کو حکم تھا ہمیں زیادہ چھپنے والے اخباروں اور میڈیا میں گسپیٹ کرنے کا حکم تھا اتیاد ایک امیر فلمیں بنانے والوں کو فساؤ تتاکت ایک بدھی جیویوں کو پکڑو ایسے گھمنڈی گھٹیا لوگ جو آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر سفید جھوٹ بول سکتے ہیں گھداری کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فنے کھاں اور بہت اکل مند اور سب سے اونچا سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو کنیٹک روپ سے گر چکے ہیں کومنیس شاشن کے لیے بھرتی کرنے کے لیے بہت ہی اپیوکت ہیں وہ یا تو بہت لالچی ہونے چاہیے یا اجد ایک مہت آکانکشی ہوں تو انہیں کیجی بھی بہت جلدی بھرتی کرنا چاہتی تھی کیا ایسے لوگ کام نہیں آسکتے انہیں مار ڈالنا کیا جروری ہے نہیں وہ صرف دیش کی ویوستہ ہلانے اور ویوستہ فیلانے کے ہی کام کے ہیں اس کے بعد ہمارے لیے وہ بیکار کچرہ ہیں ادھارن کے لیے آپ کے دیش میں جو کومنیس سوشلسٹ ویچاردھارہ کے لوگ ہیں جو تتھاکتت بدھی جیوی ہیں وہ پروفیسر سیول رائٹ اور مانوہ دھکاروں کے لیے جو شور مچانے والے لوگ ہیں یہ لوگ سدھانتک ویچاردھارہ اور ویوستہ کے نشتی کرن کے کارے میں صرف ویوستہ فیلانے کی سیوہ تک ہی کام کے ہیں جب ان کا کام ختم ہوا اس کے بعد ہمارے کو ان کی ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت سے جیزا پتہ ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ مارکسس لینینسٹ کومنیسٹ ستہ میں آگئے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب انہیں ستہ ملنی چاہیے ایسا تو کبھی اس لیے وہ کامنیسٹوں کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں ایسا ہی نکارا گواہ میں ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے والے کامنیسٹ یا تو جیل میں ہیں یا بھاگ کر کامنیسٹ سرکار کے خلاف لڑ رہے ہیں ایسا ہی گرنیڈا میں ہوا بشپ مارس جو پہلے ہی مارکسس تھا اسے ایک نئے مارکسس نے مار ڈالا وہ اور بھی پکا مارکسس تھا ایسا ہی چلتا ہے افغانستان میں بھی ایسا ہی کرا گیا پہلے تراکی کو ستہ ملایا گیا اس کو امین سے مروائیا گیا کمال سے امین کو مروائیا گیا اور جس میں کیجیبی نے مدد کی ایسا ہی بنگلہ دیش میں مضبر رحمان سے کرنا پڑا وہ ایک سوویت روس کے حمایتی کومنیسٹ تھے اسے انہی کی مارکسس لیننیسٹ سینہ کے ساتھیوں نے مارا سب جگہ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے جب ستہ ویوستہ پریورتن ہو جاتا ہے تو پہلے کے مارکسس لیننیسٹ لیفٹس مورک پٹھوں کو مار ڈالا جاتا ہے یا کبھی دیش نکالا دے دیا جاتا ہے یا جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ کیوبا میں ہوا کیوبا میں آج بھی بہت سے مارکسس لیننیسٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ابھی آپ کے دیش میں سوابیمان اور منوبل کو ننسٹ کرنے کا کام پورا ہو چکا ہے یا آپ ایک دم ابھی بھی اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نئی پیڑی کو سوابیمانی دیش پریمی اور رتصہی بنانے میں پندرہ سے بیس سال لگ جائیں گے تبھی نئی پیڑی اس سچائی کو ٹھیک سے سمجھ پائے گی اور اس نیتک اور مانسک آکرمن سے اپنی اپنے پریوار کی جاتے کی دیش کی رکشہ کر پائے گی